ہیلو فرینز کیسے آپ سب لوگ امیدے سب قیلت سے ہوں گے ویلکم ٹو سائی کا مزیدار تو آج شیئر کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ بہت آسان طریقے سے پالک و پنیر کے پراتے بہت آسان طریقے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گی آپ کو الگ سے پنیر کی مرجی وغیرہ کچھ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیں ہی مزیدار سے آسان سے ریسی بھی دیکھ لیتے ہیں پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہمیں پالک کو پیسنا ہے تو اس کے لئے میں پالک کو بلانچ کر رہی ہوں تو پتی لئے میں نے پانی گرم کرنے رکھ لیا تھا یہ بوائل ہونے والا ہے پانی تو اس کے اندر میں نے ایک بڑا بنچ ہوئے پالک کا اچھے سے اس کی ڈنڈیاں گیرہ کٹ کے اور اس کو اچھے سے واش کر کے میں نے گرم پانی میں ڈال دیا ہے اس کو بس دو سے تین منٹ ہی ہم اس کو گرم پانی میں پکائیں گے ایک بوائل آنے تک ساتھ میں اس میں وان ٹی سپن شکر بھی ڈال رہی ہوں تاکہ پالک کا جو کلر ہے وہ مینٹین رہے تو اس کو ملا دیا میں نے اور اس کو دو سے تین منٹ پکا لیا ہے ہائی فلیم پہ اور یہ اچھے سے پک چکا ہے تو اس کو میں نکال دوں گی ایک بول کے اندر بول میں میں نے اچھا تیز تھنڈا پانی لے رکھا ہے اور اس کے اندر فوراں ڈالیں گے پالک کو اس طریقے سے جو پالک کو ہم بلانچ کرتے ہیں گرم سے تھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں تو پالک کا کلر خراب نہیں ہوتا ہے تو پالک جو انہا اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے تو بس اس کو پانی میں سے نکال کے تھوڑا سا نیچے اڑتے ہوئے اس کا ایکسرا پانی نکالتے ہوئے اس کو میں گرائنڈنگ جار کے اندر ڈال رہی ہوں اور سارا پالک ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے فلیور انہائنس کرنے کے لیے پراتو کا اس میں ڈالنا ہے ہرہ دھنیا تھوڑا سا میں نے لسن اور عد رکھ لیا ہے اور دو ہری مرچ لے لی ہیں ان سب چیزوں کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں پیس لوں گی اور اس کا ایک باریک پیسٹ بنا کے تیار کر لوں گی تو اب بنا لیتے ہیں آٹا تیار کر لیتے ہیں آٹا گون دیں گے پالک کے پراتو کے لیے تو پراتے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو کپ آٹا لے لیا ہے آپ چاہیں تو پورے میدہ سے بنا لیں یا پھر ایک کپ آٹا ایک کپ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں مرزی آپ کی ہے اور اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے نمک کو پیرہ ماتے میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو بھی ہم نے مزیدار سا چٹ پٹا صحیح پالک کا پیسٹ بنا کے تیار کیا ہے دھنیا اور پالک کا ہر امرچ لسن درک تو وہ ہم اس کے اندر ملا دیں گے سارا اور ابھی آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے آپ نے جتنا بھی پانی یوز کیا ہے اس کے حساب سے آٹا تھوڑا سا کم بڑھتی بھی لگ سکتا اگر آپ نے زیادہ پانی سے مسالہ پیس لیا ہے تو اس لکتا ہے آپ کو دو کپ کی بجائے دھائی کپ بھی آٹا یوز کرنا پڑ جائے تو ضرورت کے حساب سے ہی پانی یوز کیجئے گا پہلے جتنا بھی گرین مکسچر ہے وہ مکس کر لیجئے اس کے بعد جو ہے دیکھیں جیسے میں نے یہ گرینڈنگ جار کے اندر تھوڑا سا پانی ملا کے اور اس کو مکس کر کے آٹے میں ڈال دیا ہے تو اس کو جو ہے ہم میڈیم ٹو ٹائٹ ڈو اس کا لگائیں گے نہ بہت زیادہ ملائم نہ بہت زیادہ سخت یہ دیکھیں اس طریقے سے آٹا اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے اب جو ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم تیل ڈالیں گے اور تیل ڈال کے آٹے کو دوبارہ سے ایک دو منٹ تک پھر گون لیں گے یہ دیکھیں آٹا بہت اچھے سے چکنا ہو چکا ہے یہ پورفیکٹ لی آٹا گناہ ہے یہ تو اس کو میں ڈھکے رکھ دیتی ہوں ہلکا سا تیل لگا کے تاکہ آٹا اوپر سے سوکے نہیں اور جب تک آٹا ریسٹ کر رہا ہے ہم جو ہے پانیر کی جو فیلنگ ہے پالک پانیر کے پر آٹے بن رہے ہیں تو پانیر کی فیلنگ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تو پانیر کی فیلنگ کے لیے میں نے 200 گرام سے قریب یہ ہوم میٹ پانیر ہے یہ میں نے ابھی گھر پہ ہی بنایا ہے تو اس کو میں نے اچھے سے اس کو کرش کر لیا اسے کرمبل کر لیا اس کو اور جو ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا فریور انہانس کریں گے ہم تو سب سے پہلے اس میں ٹیسٹ کے ساپ سے نمک ڈال دیجئے وان ٹیسپون میں نے اس میں کو ٹیوی لانمج ڈالی ہے وان ٹیسپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ پاورڈا ڈالا ہے تھوڑا سا دھنیا پاورڈا ڈالا ہے لیکن کہ آپ زیادہ سپائیسی پراتی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں باری کٹ کے ہری مرچ بھی ڈال سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے پانیر میں مکس کر لیا ہے اور یہ سمپل سی اور ڈیلیشیس سی پانیر کی فیلنگ تیار ہو چکی ہے تو بس پراتے بنانا شروع کر لیتے ہیں آٹے نے بھی اس میں اب تک جو ہے بہت اچھے سے ریسٹ کر لیا ہے آٹا بلکل اچھے سے بول بنا لیے تو اگر آپ زیادہ بڑا موٹا پراتا کھانا چاہتے ہیں تو آپ چار سے پانچ بنا سکتے ہیں تو سمپلی آپ نے ایک پیڑا لینا ہے اس پر آٹا لگا کے اس کو میرے ہاتھوں کی مدد سے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لینا ہے بیلنگ نہیں یوز کرنا ہے کیونکہ ہمیں ابھی فیلال اس پوائنٹ پر جو ہے ہم نے پیڑے کو بہت زیادہ اس کو روٹی کی طرح نہیں بیلنا ہے اور جو پنیر ہے نا اس کی بھی میں نے چھے بالز بنا لیے اس طریقے سے تو بال بنا کے ہم آٹے کے اندر جب فیل کریں گے نا تو پنیر جو ہے نا ایک تو پورے پر آٹے میں اچھے سے پھیلے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو بھننے میں آسانی رہے گی تو اس کو جو ہے میں نے دیکھی اس طریقے سے دوبارہ سے اس کی بال بنا کے تیار کر لیے تو اسی سیم طریقے سے میں نے سارے جو اور آٹے کے بال سے اس میں پنیر فیل کر لیا ہے تو یہ سب ریڈی ہو چکے ہیں تو اب پر آٹے بنا لیتے ہیں تو آپ نے سمپلی ایک پیڑے کو لینا ہے اس کو ہاتھوں میں ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے دباتے ہوئے اس کو ہاتھوں میں گھوماتے ہوئے اس کو پہلے پھیلانا ہے اس طریقے سے پنیر آٹے میں اچھے سے پھیل جاتا ہے ایک دم سے آپ اس کے اوپر بیلن چلا دیں گے نا تو کبھی کبھی ہوتا ہے کی وہ پنیر نکل جاتا ہے اوزہ اٹھ ہو جاتا ہے کہیں سے بھی چھیت رہ گیا آٹے میں تو پیلان کی ہلپ سے اس کو ہلکے ہاتھ سے گھوماتے ہوئے اس کو آپ اس کی ایک روٹی جیسے بنا لیں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے کیونکہ فیلنگ ہے اس کے اندر تو چلیں پر آٹا اچھے سے بل چکا ہے اس کو پکا لیتے ہیں تو تبہ میں نے پہلے سے گرم کرنے رکھ دیا تھا اور تبہ کے اوپر میں نے یہ پر آٹا ڈال دیا اور اس کو ایک سے دو منٹ پہلے ایک طرف سے سکھنے دیتے ہیں اور اس کے دوبارہ سے اس کو میں نے پلٹ دیا دوسری طرف سے بھی میں نے اس کو ایک منٹ کلین سکھنے دیا اور دوبارہ پلٹ کے اس کے اوپر میں نے گھی لگا دیا گھی یا تیل آپ جس سے بھی پر آٹے کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ کمپلیٹلی آپ کی چوئس ہے تو میں نے اس کو گھی لگا کے اس کو دونوں طرف سے اچھا سا خوبصورت سا کلر آنے تک اور کرسپی ہونے تک اس کو فرائے کر آئے یہ دیکھیں کتا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے پر آٹے پر کتا کرسپی سا پر آٹا ہے اور واقعی پر آٹے بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اور ہیلذی بھی ہیں کیونکہ ہم نے یہ آٹے سے بنائے ہیں فلنگ کے اندر ہم نے کوئی تیل وغیرہ کچھ نہیں ڈالا ہے لیکن پھر بھی فلنگ بہت ہی ٹیسٹی ہے کیونکہ پر آٹے کے ساتھ جو مرچ کا کومنیشن تھا پالک کے ساتھ وہ بہت ہی بڑیا تھا دونوں طرف سے میں نے پر آٹے کو اچھے سے سیکھ لیا ہے پر آٹا بہت اچھے سے کلر بھی آ گیا ہے تو چلیں اس کو میں نکال لیتی ہوں اور باقی کے پر آٹے بھی اس کو سیکھ لیں گے تو جیسے کی آپ نے دیکھا یہ بہت آسان ریسپی اور سب سے اچھی بات یہ بہت ہیلڈی ریسپی ہے اور بچے جو تھوڑے نقلے دکھاتے ہیں پالک وغیرہ کھانے میں اس طریقے سے پالک بھی آپ ان کو کھلا سکتے ہیں کیونکہ انہیں کلر تو ان کو اچھا لگتے ہیں لیکن کھانے میں ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اس طریقے سے آپ کھلائیں گے تو اس میں آپ کو بچوں کو سبزی کھلانے کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ اچھے سے میں نے سارے پر آٹے بنا لیے ہیں دیکھیں کتنے کرسپی اور مسیدار سے پر آٹے تیار ہوئے دہی کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا تھا اور بہت ہی ریلیشیسی پر آٹے بن کے تیار ہوئے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ریسی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اس کو پلیس جلدی سے لائک کیجئے بیل آئیکن ہٹ کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیگا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مل دیکھ اور مسیدار سے نیکس ویڈیو میں till then بناتے رہیے سائے کے مسیدار